شریف مہانکال جائے شریف مہانکال دوستو آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل میں اگوار فیر سے بہت سواگت ہے آپ کا بار ہے اور جیدی ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اب دیکھیں سونے چینل میں سفلتا اور اسفلتا کی پریبہشہ الگ الگ ہوتی ہے اس کے معنی بھی الگ الگ ہوتے ہیں یعنی سیدھے سیدھے کہیں تو ہر انسان ایک الگ نجریہ رکھتا ہے اور اس کا ایک الگ نجریہ ہوتا ہے ہر انسان سفل ہونا چاہتا ہے اور سفلتا پرابت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے چھتر چاہے کوئی بھی ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے سامنے مہارت حاصل ہو یا اسے مہارت حاصل ہو لیکن کچھ سمائے ادشاہ میں چلنے کے بعد من میں ہتاشا پیدا ہو جاتی ہے پھر ہتاشا کو مٹانے کے لیے ہم کئی چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں جسے موٹیویشنل سپیچ موٹیویشنل سٹوری اور نہ جانے کتنے ساری باتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں اور پھر جوش کے ساتھ اپنے کام میں الگ لگ جاتے ہیں لیکن پھر کچھ سمائے بعد وہی نیراشہ سب سے زیادہ پریشانی تب ہوتی جب محنت کرنے کے بعد بھی ہمیں اپنے لقش کو کامیاب نہیں ہو پاتے ایسا کیوں ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے جو کڑی محنت اور لگن کے باوجود بھی ہمیں بادھا اتپن کر دیئے تو اس کا جواب ہم سوامی ویویکا ننجی کی ایک کہانی کے دور آپ کو بتائیں گے ایک بار سوامی ویویکا ننجی کے پاس ایک آدمی آیا جو بہت اداس اور پریشان تھا اس نے ویویکا ننجی سے کہا کہ میں ہر کام من لگا کر کے پوری محنت کے ساتھ کرتا ہوں لیکن اس میں کبھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتا میرے ساتھ کہ کئی لوگ اس کام کو پورا کر کے مجھ سے آگے نکل چکے ہیں لیکن میں کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہوں مجھے میری سمسیا کا کوئی سمدان بتائیں تو ویویکا ننجی نے کہا جاؤ پہلے میرے پالتو کتے کو گھماؤ گھماؤ کے لاؤ تمہیں تمہارے سوال کا جواب بل جائے گا کچھ دیر کے بعد جب وہ آدمی کتے کو لے کر واپس آیا تو اس کے چہرے پر اب بھی ات سکتا اور سکتی تھی جبکہ کتا پوری طرح سے تھک چکا تھا تو یہ گانان جی نے اس وقتی سے پوچھا کہ تم اب بھی نہیں تھکے لیکن یہ کتا کیسے اتنا تھک گیا اور بولا سوامی جی میں تو پورے راستے سیدھا سیدھا چلتا رہا لیکن یہ کتا گلی کے ہر کتے کے پیچھے بھوکتا اور بھاکتا اور پھر میرے پاس آ جاتا اسی لیے سمان راستے ہونے کے باوجود یہ مجھ سے زیادہ چلا اور تھک گیا تو سوامی جی نے کہا کہ اسی میں تمہارے سوال کا جواب ہے تم اور ایک سفل وقتی دونوں ایک سمان راستے پر چلتے ہیں اور برابر محنت کرتے ہیں لیکن تم بیچ بیچ میں اپنے تلنا دوسروں سے کرتے ہو ان کی دیکھا دیکھیں کرتے ہو اور ان کے جیسے بنتے بننے کی عادت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی خاصیت کھو دیتے ہو اور راستے کو لمبا بنا کر تھل جاتے ہیں یا تھکنا دیرے دیرے ہتاشاں میں بدل جاتا ہے اسی لئے اگر کسی کام میں پوری طرح کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اسے لگنگ اور محنت کے ساتھ اپنے طریقے سے کرو نہ کی دوسروں کی دیکھا دیکھی سے یا ان کے ساتھ اپنے تلنا کر کے آپ دوسروں سے پیڑنا لے سکتے ہیں یا ان کے کچھ سیکھ سکتے ہیں لیکن ان کی نکل کر کے یا ان سے عرشہ کر کے اپنی رشنات مقتبک ہوتے ہیں دوسروں سے کبھی ہوتھ نہ لگائیں اپنی گلتیوں سے کچھ سیکھیں سفلتہ اور سفلتہ اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے سفل ایک گریب بھی ہو سکتا ہے اور سفل ایک امیر بھی یہ ہمارا دشتری کو انتائی کرتا ہے اس لئے اپنے لکش کو خود بنائیں اور اس پر سیدھا چلیں تاکہ راستہ لمبا نہ ہو اپنے آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی بہت ملے رائے ضرور لکھیں جائے شریف مہاں کا جائے شریف مہاں کا شیئر کریں